بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے آئی ہوں میں بنا رہی ہوں سیکھ کباب سیکھ کباب کی ریسپیز میں نے بہت بار دیا اپنے چینل پر دیوئی ہے سیکھ کباب دیا میں ریشمی کباب دیا میں لیکن کچھ لوگ پرانی ویڈیوز نہیں دیکھتے اور پھر نئی ریسپی چاہیے ہوتی ہے تو پھر میں بنا رہی تھی ایک دعوت تھی اس کے لئے اور پلس مجھے دینے تھے کسی کو تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر دیتی ویڈیو میں بنا چکی تھی اور میں نے اپنے ایک ویلوگ میں آپ کو دکھایا بھی تھا تو اب میں ریسپی آپ کے لئے اپلوڈ کر رہی ہوں چکن آپ جب بھی لیں برس پیسیز لیں بونلس چکن اور تھائی پیسیز لیں تھائی پیسیز جوسی ہوتے ہیں اس سے کباب بہت سوفٹ بنتے ہیں چلے اب میں اس کی ریسپی سٹارٹ میں نے کر دیا چکن کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور چوپر میں میں نے لسن ادھرک ثابت شامل کر دیا ہے اور دھنیا پودینہ جو ہے وہ شامل کر دیا اس کے علاوہ گرین چلی اور ریڈ چلی شامل کر دی ریڈ چلی سے اس کا کلر بہت اچھا لگتا ہے اس میں چکن کی کونٹٹیز زیادہ ہے تو میں اس سے دو پورشن میں چاپ کروں گی سب سے پہلے میں نے پیاز کو اچھے سے چاپ کر لیا تھا ون کے جی پیاز تھا اور اس کا میں نے اچھے سے پانی نکال دیا تھا نچوڑ دیا تھا بلکل ڈرائ کر دیا تھا پانی اگر ہو تو پھر آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے تو آج کل پیاز جو آرہے ہیں ان میں بہت پانی ہوتا ہے اس لئے آپ کو اس کو اچھے سے نچوڑ دینا چاہیے تو اب میں نے یہ جو گرین مسالہ لسا ندرک پیسا ہے اس سے بھی میں نے ہاف اف کر لیا تھا اب میں اس میں چکن میں نے اٹ کیا اور اس کے علاوہ پیاز اٹ کیا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کتنا ڈرائ ہوا ہوا ہے اگر آپ ڈرائ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پیاز کو فرائے کریں اور پھر فرائے کر کے اس میں ڈال دیں اب میں نے اس کو چاپ کر لیا اپ سپائسز اٹ کروں گی میں نے ون ٹیبل سپونس میں چلی فلیٹس اٹ کیا ہے 2 ٹی سپونس میں میں نے ہلڈیایںیں اور اپ سپائسز کیوںمیں اور میں جوائن اٹ کی کریانڈر ایڈ کر دیا ہے میں نے کرش کیا ہوا بھوناوا 2 ڈیبل سپون بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ایڈ کرتی ہوں کہ مجھے اس کی خوشبہ بہت اچھی لگتی اب ریڈ چیلی میں ایڈ کرنا بھول گئی تھی تو 2 ڈی سپون اس میں ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کر دیا ہے 2 ڈیبل سپون اس میں میں نے بٹر ایڈ کر دیا اور بیسن جائے گا اس میں بھوناوا 4-5 ڈیبل سپون اگر آپ کو یہ بیٹر پتلا لگ رہا ہو تو آپ اس میں بیسن تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتے ہیں سارا چیکن جو ہے وہ میں نے چاپ کر لیا سپائسز کے ساتھ اور ویجیز کے ساتھ یہی دھنیا پودینہ لسن ادرک سبزی آئی ہے تو پھر اس کے اوپر میں نے اوئل لگا کے اس کو فریج میں رکھ دیا 4-5 گھنٹے کے لیے وہ اچھی سے میری نیشن اس کی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ میرے پاس گریل پین ہے جس میں میں ہمیشہ سیک کباب فرائے کرتی ہوں سیک کباب آپ کسی بھی سیک پہ آپ کر سکتے ہیں فرائے یا اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں کسی بھی وڈن جو سپون ہوتا ہے اس کی بیک سیٹ پہ آپ بنا سکتے ہیں یا یہ آپ کو وڈن سکوئر مل جاتی ہیں یا پھر جیسے بھی آپ بنا لیں خود ہاتھوں سے بھی شیپ دے سکتے ہیں تو اس طرح میں کباب بنا کے اور پین میں شامل کر رہی ہوں آپ کو آپ نے اس کو ایک دم سے نہیں ہلانا تھوڑا سا ریسٹ دینے اس کے بعد آپ اس سے فورک کی مدد سے پلٹتے ہیں بہت احتیاط سے تاکہ کباب ٹوٹنے نہیں پائیں تو اگر تو آپ اسے فریز کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو اسے ہلکا سا ایسی طرح آپ فرائے کریں اور اس کے بعد آپ اسے تھنڈا کر کے کسی بھی زپلوک بیک میں ڈال کے یا ایر ٹرائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اسی وقت کھانے ہے تو پھر اسے اچھے سے کوک کر لیں فائنلی کوک کر لیں اگر تو آپ کے پاس انگیٹھی ہے تو آپ اس کے اوپر سیکھیں رکھیں اور پھر اس کو بارپی کریں تو مزے سے کھائیں اور اسی ہی ریسیپی کے ساتھ آپ بیف کے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بھی بنا سکتے ہیں مٹن کے لیکن ان میں فیٹ ہونا ضروری ہے ورنہ وہ کباب ٹوٹ جاتے ہیں اور بالکل سکڑ جاتے ہیں فیر کباب جو ہیں وہ بہت احتیاط سے بنانے چاہیے تو اب اس طرح میں یہ سارے کباب بنا لوں گی اور پھر اسے تھنڈا کر کے کچھ مجھے دینے تھے کہیں اور اس کے بعد کچھ میں گھر میں رکھوں گی تو کھاتے پہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا کیونکہ بہت جلدی تھی میں اسی طرح ریسیپیز بناتی ہوں میں فائنل لک سم ٹائم رہ جاتی ہے یہ صرف ٹھنڈے ہونے کے لئے رکھیں ورنہ میں ایسے نہیں سجاتی ای ہوپ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ